کیا لگ رہا ہے آنے والے ٹائم میں انڈیا چائنہ کو اکانومی وائز ڈکر دے سکتا ہے یا اوورال منفیکچنگ وائز یا میڈ ان انڈیا میڈ برسیز میڈ ان چائنہ ٹائپ کچھ پاہول ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے بلکل ڈیفینیٹلی انڈیا ویل کمپیٹ کرے گا چائنہ کے ساتھ اور ابھی بھی کر رہا ہے آپ دیکھ لیں انڈیا سے ویری گروئنگ کنٹری ان ٹیکنالوجی ان آئیٹی اور ان کی بہت سی پروڈکٹ وہ خود بنا رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں بنا رہے اور چائنہ چائنہ کو وہ کمپیٹ کرے گا لیکن چائنہ ابھی ٹریلین آف ڈالرز کی اکانومی میں کھڑی ہوئی ہے اور انڈیا بھی گروئنگ کنٹری تو یہ بہت بلکل ایسی ابھی انڈیا آپ دیکھ لیں اب آن اپ ٹاپ ورڈ فائیو اکانومی میں آ چکی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپیٹ کرے گے ہندو ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں زبردرست ہو گیا بہت کم ملتے ہیں لاہور میں خاص طور پر سٹوڈنٹ ہے تو پاکستان میں جو منورٹی کا جو حق ہے نا وہ پاکستان نے بلکل ختم کر دیا آئینی طور پر ہم دیکھیں تو آپ بلانگ کہاں سے کرتا ہوں میں باول پور سے کرتا ہوں آشا آپ دیکھیں نا جیسے ہم پاکستان کا نام رہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اگر اس کو دیکھیں نا جمہوریت کو تو جمہوریت کا مطلب ہے نا ڈیموکریٹی ڈیموکریٹی مطلب کہ عوام کی حکومت عوام میں سے ہوگی اور عوام کیلئے ہوگی ایسے ہی نا تو ہم نے آئین میں لکھ دیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ نا تو وزیراعظم بن سکتا ہے نا صدر بن سکتا ہے آپ نے بولا امریکہ امریکہ تین چار پانچ دفعہ آپ نے بولا کہ بھئی امریکہ کا انفلینس ہے پریشر ہے جو بھی آپ سمجھ لیں انڈیا پہ کیوں نہیں وہ پریشر ہو سکا اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہمارے سے اگر بہتر ہے مطلب ہمارے سے تو بہتر ہے پریشر ہو سکا ایون افغانستان میں وہ آگ انہوں نے جنگ کی اتنا سال وہ سارے معاملات کیے لیکن آج بھی اگر افغانستان کے ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں ہم سے بہتر ہے دنیا کے کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کی ہم اگزیمپل دے سکتے ہیں پاکستان کے اگزیمپل دے آپ بلکل صحیح ہے کہ ہم ہر چیز امریکہ پر نہیں ڈال سکتے ہیں ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے جو الیٹ کے لیے کچھ اور ہے میڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے لور کلاس کے لیے کچھ اور ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ یونٹی لے کے آنی پڑے گی کہ سب کے لیے ایڈیوکیشن سسٹم برابر ہو اس کے بعد میری جان جو امریکہ کی جو پولیسی کی اندر یہ شامل ہے کہ پاکستان شوڈ بیدہ پیچھے اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے نا وہ ہے کہ ہم سٹیٹ اور لیجن کو مکس کر لیتے ہیں سب سے مین پوائنٹ ہر ہر چیز کی پیچھے نا مین مدہ یہ ہمیں بڑی گہری اور بڑی بیسک بات کی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے مذہب کو اپنے اندر گول لیا مکس کر لیا میں یہ نہیں کہتا ہے مذہب ہر ایک کا حق ہے میں مسلمان ہوں میرا حق ہے میں مذہب کو اچھے طریقے سے فالو کروں یہ اتنا ہی حق ہے یہ اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے پرفارم بھی کریں پریکٹیسیز کریں اور پوری ازادی کے ساتھ لیکن ہم نے ایک ایسا کنسیپٹ بنا دیا کہ میں سب سے بہتر ہوں باقی سب جو ان سے وہ شاید یہی چاننا چاہتے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے ہم خود با خود کمانا چاہتے اور خود اپنی نیشن کو اوپر لے کہنا چاہتے ہیں میرے حال سے انڈیا کی بھی یہی پالیسی ہے وہ پاور گیم کے زیادہ ایکانومی کے اوپر اپنا ورک کر رہا ہے جو کہ ہم جو ان سے ہم دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں اور یہ دکھائیں کہ پاکستان بھی کوئی کنٹری ہے انڈیا میں ٹاٹا انڈسٹریز ہے اور بھی آئی ٹی کی کمپنیز ہے بڑی بڑی ہے اب دنیا کے سی او دیکھ لیں جہاں پہ گوگل کا سی او یوٹیوب کا سی او وہ سب انڈیا سے تو بھائی مرے ہم کہاں پہ ہیں یاد ہو خود کو ان کی بات کریں تھوڑا سا پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیم دنیا کی بڑی بڑی جونسی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھا یہ جارہا تھا چائنہ میں بڑی انویسمنٹ جا رہی تھی لیکن اب چائنہ کی بجائے انڈیا کو پریفر کیا جا رہا ہے ابھی آج حبر یہ آئی ہے کہ یو ایس نے اپنے 3.6 بلین ڈالر جونسے ہیں وہ چائنہ سے اٹھا کے انڈیا میں انویسٹ کی ہیں کیا اس کے اوپر آپ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں پاکستان کی بات کروں گا کہ اس میں انویسمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے اس میں سیر بیسیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا ایڈیوکیشن جو سسٹم ہے یا ہمارا اوورال سسٹم اتنا ڈیویلپ ہی نہیں ہو پایا کہ کسی انویسٹر کو ہم اعتماد میں لے سکے کہ وہ ہمارے کنٹری میں انویسمنٹ کریں بیکوز آف دا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ہمارے پرائیم نیسٹر نے 1947 سے لے کے اب تک اپنے پانچ سال کا ٹنیور پورا ہی نہیں کیا اس کی وجہ سے کوئی بھی انویسٹر اس بات پہ اگری ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس بھی ہاپ اس پہ انویسمنٹ کریں لائک کل کو کوئی مارشل ہو لگ جاتا تو ان کی انویسمنٹ تو ڈوب جاتی ہے اور نہیں دیا ناٹ اسکیور ڈیٹس وائے وہ اس میں نہیں آ رہے دوسری بات کہ ہمارے ادھر جو سٹوڈنٹس ہیں یا ٹکنالوجی حد تک ڈیوالپ نہیں ہے انڈسٹریز نہیں ہے وہ انویسمنٹ کس طرح سے گرے ابھی ہم دیکھتے ہماری جو پاکستان سٹوک اکشینج ہے اس کا تقریباً ٹوٹل جو بہت 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 بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو ادھر اتنی مائنر کمپنیز ہیں کہ کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کر سکتا ڈیٹس میں ایسی منپلیٹیڈ اتنی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہے اس کو کوئی بھی منپلیٹ کر لیتا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں فیل کرتے انویسمنٹ کریں بکوز کہ پاکستان میں چھوٹا سا دبکہ جو پوری مارکیٹ کو کنٹر کیا ہوا ہے کنٹرول کیا ہے ڈیسیز کارڈ ایلیٹ تبکہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی ریل سٹیٹ سیکٹر میں دیکھ لیں only two or three percent of the people who کنٹرول ریل سٹیٹ in the and and the stock market same that's why کوئی بھی انویسٹری ساتھ تک سکیو the main reason is that government کہ وہ خود کو سٹیبلیٹی نہیں ہے اس طریقے سے اور جو انہوں نے بات کیا کہ 1947 سے لے کے اب 2023 تک کوئی بھی ایک پرائیم میسٹر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ٹائم پورے کی ہیں لیکن کوئی پرائیم میسٹر نے ٹائم پورا کر پایا اچھا اس ٹائم میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ definitely پاکستان میں اس طریقے سے انڈسٹریز نہیں ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی کیا صرف انڈسٹری کا نہ ہونا انویسٹمنٹ نہ آنے کی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی reasons ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر main چیز چائنہ کو پاکستان کے لوگ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ اس ٹائم ابرتی ہوئی پاور ہے چائنہ اکانومی کے لحاظ سے دنیا میں مطلب یہ ہے کہ اپنا نام بنا رہے آنے والے ٹائم میں ہم سوپر پاور بھی اسے اپنے طور پر ایک سمجھ رہے ہیں لیکن چائنہ سے بھی اب انڈسٹری شیفٹ ہو رہی ہے آپ اسے اگری یا ڈیس اگری کر سکتے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل ایک مطلب کہہ لیں کہ ریکارڈ ہے اس کے مطابق انڈسٹری شیفٹ ہو کمپنیز ہیں وہ جہاں وہاں پہ جا انویسمنٹ کرنا چاہ رہے گا میں اس کا بالکل آغاز 1947 سے ہی کروں گا جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کوئی اکنومک پلان نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بیہائنڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ٹو نیشن تیوریز ہے جی آہ بکوز کے ہندو اور مسلم دعا ساتھ میں خوش نہیں تھے چلو ٹھیک ہے وہ ایک ریلیجیس پوائنٹ آویو لیکن اسے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرتے لیکن اگر اسے بھی ڈسکس کریں تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن آج ہم جس جب پاکستان بناتا تو سر کوئی بھی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اکنومک پلان دی جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے گروہ کرے گا نیکس پائی فیئرز میں نیکس ٹین ویئرز میں پاکستان والکم انٹو اگزیسٹنس دیر واس نو آپ مجھے دکھا دیں کبھی بھی جب پاکستان بناتا تھا تو کوئی بھی ایسا پلان نہیں تھا جس میں یہ فیکٹور فیگرز ہوں کہ پاکستان جب بنے گا تو یہ ہمارا جی یہ روڈ میں آئے پھر ہم اس طرح سے ترقی کریں گے اس طرح سے انڈسٹریز لگائیں گے اس طرح سے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہوگا تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ میں آپ کے بعد اس لئے روکنا چاہوں گا جو میں نے تھوڑا سا پڑا ہے سنا ہے جیسے آپ جیسے لوگوں سے کہ جی ایک ٹائم بہت تھا سیکسٹیز کا سیونٹیز کا جب دوسرے کنٹریز ایمن چائنا ہمارا جونس ہے وہ فائف پیئر پلان تھا وہ لے کے جاتا تھا اور وہ ڈیویلپمنٹ ہم سے دیکھ کے کرتا تھا یہ تو ہم نے سنا ہے تو پھر گیا یہ غلط ہے یا آپ اس کے اوپر گیا گیا میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی میں میں نے سنی نہیں میں ایکشلی ریفرنس بیس پہ بات کرتا ہوں سنی سنا یہ باتوں پہ نہیں کرتا ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سار پاکستان is a very hot place okay when the pakistan was come into existence تو the british empire اور اپنا russian empires میں ایک آپس میں جھگڑا چال رہا تھا which was in afghanistan تو امریکہ کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی british لوگوں کو جہاں سے وہ رہ کے اپنے آپ کو protect کر سکے اور ان پر اٹیک کر سکے that's one انہوں نے plan بنایا کیوں ایسی جگہ کو ہم control میں لے کے ہیں جہاں پہ مطلب کہ فیزیکلی تو ان کے پیرنس نہ ہو لیکن ڈپلومیٹیکلی اور ایٹرنلی وہ خود چیز کو control کر پائیں تاکہ وہ پاکستان کے بارڈرز کے ذریعے افغانستان پہ بھی حملہ کر سکے چینہ کے ساتھ ہمارا بارڈر اٹیچ ہے ہم رشیہ بھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں that's why انہوں نے ہم ہمیں اس حد تک ہرڈ حرام بنا دیا کہ انہوں نے ڈالر پھینکے اور ہمیں اس حد تک ڈیوالپی نہیں ہونے دیا کہ ہم خود سے کام کر سکے ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے تقریباً 60% ڈیوٹھ ہے 52% ومنز ہیں ومنز میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں اب آب آب آوٹ 40% ومنز جو ہماری 52 میں سے وہ تو ایڈوکیٹڈ ہی نہیں ہیں اچھا جو ایڈوکیٹڈ ہے کچھ کا فیملی ایشو یہ ہے کہ وہ جوب نہیں کر سکتی ہیں اچھا دوسرا ایشو یہ ہے کہ ازر انیمپلومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ان ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیٹڈ سسٹم ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے اچھا دوسری بات جو ہمارے بوئیز آجاتے ہیں ان میں ہمارے سر اگر 60% ڈیوٹھ ہے ان میں سے تقریباً 20% کو آپ ویسے نکال دے کہ وہ ایڈوکیٹڈ ہے جو دیہات میں رہتے ہیں تو باقی رہے کہ 40% 40% ہے ان کا بھی جو ایڈوکیشن لیول ہے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ ایکسپلین بائی مائی فون سر ان 40% میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے بکوز ایک الیٹ طبقہ ہے اس کا اب کسی بھی جب ایک الیٹ کو دیکھتے ہیں جب امریکہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں دنیا کا الیٹ ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں ہمارا کوئی کمپیٹیٹر آئے تو اسی طرح سے جو پاکستان میں الیٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا طبقہ آئے جو ہمارے اوپر حاوی ہو سکے یا ہمیں کمپیٹ کر سکے تو انہوں نے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اس طرح سے مونیٹائز کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں لمس میں ایچیسن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پنجاب یونیورسٹری میں یا جی سی یوں میں نہیں دی جاتی سر اور اسی طرح وہاں سے بیوروکریٹس نکلتے ہیں وہاں سے بڑے بزنس بین نکلتے ہیں اور انہی کے بچے اکسپورٹ جاتے ہیں ہاورڈ جاتے ہیں لیکن یہاں ہمارے انہوں نے ایک سرکل بنایا ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہمیں اسی روٹی کپڑے مکان بھی رکھنا ہے اس سے زیادہ ہماری سوچ کو ڈیوالپ ہی نہیں ہونے دینا اور اس وجہ سے نہ تو ہمارے بچے گروہ کر پائے نہ ٹیکنالوجی آپ آئی ہے اور نہ ہی ہمارا ملک جو اور جو ہے وہ جسے کہتا ہے پھلنا پھونا وہ نہیں کر سکا اور اور دوسری بات میں بتاتا ہوں سر جب پاکستان بنا تھا تو اٹوا اٹیز لیبر پروڈیسنگ کنٹری امریکہ یہ چاہتا ہے یہ دوسرے جو طاقتور کنٹریز وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ لیبر پروڈیسنگ کنٹریز ہی رہے بکوز ابھی آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کی جی ڈی پی تقریبا سات یا آٹھ ہوئی ہے تو امریکہ نے اس کو پوش بیک کر کے دوبارہ اس کو چار یا پانچ پہ لے آئے اب یہ ان کی پروپر پولیسی ہے ملک پروپر پلانز انہوں نے ہماری سائیکولوجی اس کسی بھی طریقے سے ہمارا جو ویڈیو یا پروگرام کا تھوڑا سا وہ فارمیٹ ایسا رہتا ہے کہ تھوڑی سی ہم نا گپ شاپ کرتے ہیں لائک میرے مائنڈ میں کوئی سوال ہوتے ہیں وہ میں آگے ڈسکرس کرتا ہوں آپ نے بولا امریکہ امریکہ تین چار پانچ اب آپ نے بولا کہ بھئی امریکہ کا انفلینس ہے پریشر ہے جو بھی آپ سمجھ لیں انڈیا پہ کیوں نہیں وہ پریشر ہو سکا اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہمارے سے اگر بہتر ہے مطلب ہمارے سے تو بہتر ہے ایکانومی وائز تو اس پہ کیوں نہیں پریشر ہو سکا ایون افغانستان میں وہ آگے انہوں نے جنگ کی اتنا سال وہ سارے معاملات کیے لیکن آج بھی وہ اگر افغانستان کے ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے ڈالر کی ویلیو دیکھ لیں ہم سے بہتر ہے دنیا کے کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کی ہم ایکزیمپل دے سکتے ہیں پاکستان کے مطلب ایکزیمپل دے آپ مطلب ایکزیمپل یہی جیسے بنگلہ دیش کی بات کریں ان کی ہم سے ہی لیتا ہوئے تو ان کی ایکانومی ہمارے سے کیسے بہتر ہو گئی اگر ہم بات کریں انڈیا کی ہمارے ساتھ ہی تھے وہ آج دنیا کی پانچ بڑی ایکانومی کیسے بن گئے اور وہ ابھی رشیہ اور یوکرین کی جو وار تھی اس میں رشیہ کے اوپر سینکشنز تھی پھر بھی انہوں نے وہ سینکشنز کے باوجود انڈیا انہوں نے آئل لیا ان سے بزنس کیا ہم کیوں نہیں کر سکے مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ایسی وجوہات ہیں ہماری اپنی بھی تو میسٹیکس ہیں ہر چیز ہم امریکہ پہ ڈال لیں تو شاید یہ بہتر نہیں ہے یہ میرا پوائنٹ آ ویو ہے پوچھے سب سے پہلے بیسکلی بات یہ ہے کہ امریکہ چاہے پیئیں گے آپ آپ ساتھ چاہے لے سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں جہاں تک بات آپ افغانستان کی کرتے ہیں نا تو افغانستان سے جو کچھ امریکہ نے نکالنا تھا نا وہ نکال چکا ہے اوکے کابل is called the land of videos کابل کو لینڈ ویڈوز کا جاتا وہاں سب سے زیادہ بیوائیں رہتی ہیں انہوں نے اس حد تک تباہ کر دیا ہوا ہے اور جہاں تک بات آپ اکنومی کی بات کرتے ہیں انڈیا کیوں ڈیولپ کر گیا بنگلہ دیش کیوں کر گیا ہم کیوں بیچے رہے گے بھائی بھائی میرے جب پاکستان بنا تھا تو میں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پہ کوئی اکنومک پلان ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے ہمیں ڈالرز دیئے اور بہت زیادہ دیئے امریکہ نے ٹھیک ہے یہ اس بات کو انہوں نے سیپٹ کرنا چاہیے جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے اوکے ہم نے کوئی ایسی ہم مجھے بتایا آپ نے کون سی آئی ٹی انڈسٹری بنائی ہے انڈیا میں تاٹا انڈسٹریز ہے اور بھی آئی ٹی کی کمپنی سے بڑی بڑی ہے اب دنیا کے سی او دیکھ لیں جہاں پہ گوگل کا سی او یوٹیوب کا سی او تو سب انڈیاں سے تو بھائی مرے ہم کہاں پہ ہیں یا تو خود کو میں بھی تو یہی کہنے چاہ رہا ہوں نا کہ اس میں ہماری گلتی بھی ہے نا ہر چیز ہم امریکہ پہ نہیں نہ ڈال سکتے یعنی ہم نے اپنا ایڈیوکیشن سسٹم نہیں بہتر کیا انہوں نے بہتر کر لیا کیونکہ ہر چیز کہ کوئی بھی فیلڈ ہو انجینڈرنگ ہو یا میڈیکل کی فیلڈ ہو ایکانومی ہو وہ ایڈیوکیشن سے لنکڈ ہوتی ہے جب ایڈیوکیشن سسٹم ہمارا اس ریکے سے نہیں ہوا ہماری یوتھ میں وہ اویر نیسی نہیں آئی کہ یار ہم نے آگے نکلنا ہے ہم نام کے تو ازاد ہوگے چودہ اگست کو ازادی تو منا لیتے ہیں ایک دن کے لیے لیکن ہم نے ذہنی طور پر بھی ازاد ہونا ہے اپنی پالیسی خاص طور پر فورن پالیسی کی اگر بات کریں وہ ہم نے ازاد بنانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں شروع سے ہماری فورن پالیسی ازاد نہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں زیادہ میسٹیک ہماری مطلب ہمارے پالیٹیشن کی اے امریکہ سے زیادہ آپ ایکلی کرتے ہیں بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرفیرنس تو ہے اس بات کو آپ کو اسیپٹ کرنا پڑے گا دوسری بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہم ہر چیز امریکہ پر نہیں ڈال سکتے ہیں ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے جو الیٹ کے لیے کچھ اور ہے میڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے لور کلاس کے لیے کچھ اور ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک یونٹی لے کے آنے پڑے گی کہ سب کے لیے ایڈیوکیشن سسٹم برابر ہو اس کے بعد میری جان جو امریکہ کی جو پولیسی کی اندر یہ شامل ہے ہے کہ پاکستان شوڈ بیدہ لیبر پروڈیسنگ کنٹری شوڈ ناٹ بیٹو ویڈ ناٹ بیدہ آر بیوکیشن سے کہ انڈسٹریل کنٹری اوکے بکوز یہاں سے ان کو چیپ لیبر ملتی ہے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش آپ دیکھیں ون پونٹ فو بیلین کے قریب ان کی آبادیت یہاں بے ہماری نسبت انڈیا زیادہ آوٹ آف کنٹریز میں لیبر لیبر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سکیلڈ لیبر میں آ رہے ہیں اور ہم جو ان سے ہیں وہ اس طریقے سے جو ان سے وہ مزدوری اور یا دھیاری دارڈ والی لیبر میں آ رہے ہیں وہ مینیجنگ پوسٹ پہ نظر آتے ہیں موسٹلی جو سروے ہے جو گراف ہے اس کے مطابق وہ چاہے ایون اسلامی کنٹریز سعودیہ کی بات کر لیں وہاں پہ بھی ابھی سعودیہ کے ہی آفیشل نے یہ بولا ہے کہ بھائی جو پاکستانی ہیں یہاں پہ آگے بھیگ مانگ رہے ہیں آپ نے شاید یہ خبر بھی سنی ہو نائنٹی پرسنٹ جو ان سے بیکاری ہیں وہ پاکستانی ہیں یعنی یہ چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بلکل ایسی ہے میں آپ کو پہلے بھی اس کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر ہاتھ ڈرامی اس حد تک بھر چکی ہے کہ ہم خود کام بھی نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بھی آ جائے تو ایسا بلکل نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایڈوکیچن سسٹم کو ایمپروو کرنا ہوگا یہ لیٹریسی جو ہے ہماری بہت بڑھ چکی اس کو ایمپروو کرنا ہوگا اور مین ایمپورٹنٹ آج کال آئیٹی سیکٹر بہت گروہ کر چکا ہے اور ڈالر is the basic one کہ ہم اپنے کنٹری میں ڈالر کو لے کے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنے آئیٹی سیکٹر کو بہت سٹرونگ کرنا پڑے گا ہمارے جو یوٹ ہے ان کو ایک اچھا لائک آپ دیکھ لیں کہ بہت سی ڈگریز ایسی ہو رہی ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی فضول میں بس اپنے وہ چار سال بی ایس کے ویسٹ کرتے اس کے بعد وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے تو زیرو ہوتے نہ تو ان کو جوب ملتی ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ جو انجینئرز ہیں وہ جوب لیس ہیں اور جو کمپنیز ہیں ان کو اور انجینئرز کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے نائنٹی پرسنٹ انیمپلوئیڈ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کوئی اس کمپنی میں جوب کر سکیں مطلب یہ ایشو نہیں ہے کہ جوب نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جوب کے لیے ہمارا وہ جو انسا ہے سٹینڈر کہہ لے وہ سوڈنٹس کی ضرورت ہے ایگزیکٹلی دستینڈرڈیز ویری لو سو وی ہیب تو ایپروو آور سٹینڈرڈ فرسٹ آفٹر دیٹ ہم گرو کریں گے لیکن دنوں میں یا سالوں میں نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں بہت سے چیزیں انوال ہے جس بھی بندے نے سسٹم کے ساتھ پنگا کیا ہے وہ ختم ہوا ہے آپ بھٹو کو دیکھ لیں بھٹو نے ایک بیان دیا تھا امریکہ کے خلاف تو امریکن فورنڈ منسٹر ایسے جیسے ہم چائے پی رہے ہیں اس نے چائے پی رہا تھا تو اس نے کہا کہ اتنا کہا تھا اور اس کے بعد اس کو پھانسی پھر لٹکا دیا گیا بڑا اچھا لگا بات کر کے نالیج بھی ہے بھائی کے پاس اور ویڈ ڈیٹا انہوں نے مطلب یہ ہے کہ لوجیکل بات کی ہے مجھے پرسنلی خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تھوڑا بہت مجھے بھی نالیج ملتا ہے دیکھنے والوں کو بھی پتا جلدہ خاص طور پر پاکستان کی یوتھ کو اگر ایسے لوگ ریپرزنٹ کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا اچھا بھائی مجھے تھوڑا سا ہم نے وہ بات کر لی مجھے ایک تو یہ بتا دیں کہ بہتری کی امید جو آپ نے بولا کہ ڈیکٹس لگیں گے یہ آئے گی کیسے چینج کیسے ہمارے پالیٹیشن سے تو مجھے امید ایسا چھ نہیں ہے کہ بھائی ہم کے آنے والے ٹائم میں ایسے سیاستدان آ جیں گے مجھے تھوڑی بہت امید یوتھ سے ہے کہ مظلہ بلائک آپ جیسے لوگ ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے تھوڑا بہت ایسا انوائرمنٹ بنے گا ہمیں پتہ چلے گا انٹرنیشن لیول پہ ہو کیا رہا ہے وہ پھر ہم اپنے پاکستان میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے آپ اس کے اوپر کیا گیتے ہیں کہ اس پہ امید ہے اور کتنا ٹائم آپ کے خیال سے لگے گا کہ آج سے ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں اور اگر یہ سوچیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جاتے ہیں دیکھیں جب بھی سوسائیٹی میں چینج آتا ہے تو یہ اچانک سے نہیں آتا ہوتا یہ اس کا گریجول پروسیس ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ چینج کیسے آئے گا دسیزا فرس ٹپ تو سٹیپ بے سٹیپ اب ہمارے سٹوڈنٹ پہلے نہیں پتا تھا فریڈانسنگ کیا ہوتی ہے ڈیجرال مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اب یہ ہمارے بہت سے بچے یوٹیوبرز بن رہے ہیں بہت سے آئی ٹی میں آگے جا رہے ہیں تو یہ ایک چینج ہے اور یہ چینج آہستہ آہستہ بنے گی دوسری بات کیونکہ انڈیویجول کا کام نہیں ہے چینج لے کے آنا یہ ہم سب کو کٹھا ہو کے میں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں آپ کو دوبارہ بار بار کہوں گا ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم بہتر ہونا چاہیے ہمارے جو بچے ان کو آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے اور آئی ٹی کیونکہ ڈالرز آئیں گے تو ہماری کنٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی اور اس کے بعد ہمارے جو گورنمنٹ ان کو ایسی پولیسیز بنانا چاہیے ایسا ایڈیوکیشن سسٹم بنانا چاہیے جس میں بچے خود بخود گروہ کر سکے ابھی ہمارے ڈگریز تو بہت ہے لیکن ایسا کوئی انسٹیوشن نہیں بنا جس میں فانینشل ایڈیوکیشن دی جائے جس میں ڈگریز سکھائی جائیں بچوں کو ڈالرز کمانا سکھائی جائے تو سب سے پہلے یہ ہے ہمارے لیبر ہمیں انڈریسٹریز لگانی پڑے گی ہمارے بہت سی جو لیبر باہر جا کے چیپ لیبر کے کام کرتی اگر ہماری انڈریسٹریز ہوں تو وہ ہی ریونیو ہمیں ہی جنریٹ کر کے دے اور ہم باہر ایکسپورٹ ہمیں سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹ پر کام کرنا پڑے گا ہم ابھی تقریباً نائنٹی پرسنٹ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا سارا ڈالر باہر چلا جاتا ہے ہمیں بیلنس آف ڈالر کرنا پڑے گا کہ منیمام بھی ہم اگر سکسٹی پرسنٹ ایمپورٹ کرے تو ایٹلیس پورٹی پرسنٹ ایکسپورٹ کرے اس کے بعد ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اٹیٹویل ٹیکا ٹائم یہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا اس میں ابھی بھی مجھے لاس میں بتا دیں چائنہ کو جس رکے سے کنسپٹ ہمارے پاکستان میں موجود ہے کہ گروئنگ پاور ہے گروئنگ ایکانومی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا خاص طور پر ایشیا میں اس کی پلیس لیتا نظر آ رہا ہے کیونکہ آئی فون کی اگر منفیکچنگ کی بات کریں وہ انڈیا میں ہو رہی ہے بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو چائنہ سے انڈیا یو ایس کی کمپنیز اور انٹرنیشنل بہت سی ایسی کمپنیز جو اپنا چائنہ سے انڈیا شیفٹ ہو رہی ہیں کیا لگ رہا ہے آنے والے ٹائم میں انڈیا چائنہ کو ایکانومی وائز ٹکر دے سکتا ہے یا اوورال مینفیکچنگ وائز یا میڈ انڈیا برسیز میڈ انڈ چائنہ ٹائپ کچھ پاہول ہونے والا ہو رہا بلکل ڈیفینیٹلی انڈیا کمپیٹ کرے گا چائنہ کے ابھی بھی کر رہا ہے آپ دیکھ لیں انڈیا سے ویری گروئنگ کنٹری ان ٹیکنالوجی اور ان کی بہت سی پروڈکٹ وہ خود بنا رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں بنا رہے ہیں اور چائنہ چائنہ کو وہ کمپیٹ کرے گا لیکن چائنہ ابھی ٹریلین آف ڈالرز کی ایکانومی میں کھڑی ہوئی ہے اور انڈیا بھی گروئنگ کنٹری تو یہ بہت بلکل ایسی ابھی انڈیا آپ دیکھ لیں آب آن ٹاپ ورڈ فائیو ایکانومی میں آ چکی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپیٹ کرے گے لیکن اگر ہم سوپر پاور کی میں بات کروں گا تو امریکہ سوپر پاور چائنہ کے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پاور کی مقابلے میں کبھی بھی امریکہ کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہم ایکنومیکلی گروہ کرنا چاہتے اور ہمارا یہی پاتھوئے ہم نہیں ہم نہیں چاہتے یا ہم نہیں جاننا چاہتے کہ فلسطین میں کیا ہولا ہے اسرائیل میں کیا ہولا ہے ہم خود با خود کمانا چاہتے اور خود اپنی نیشن کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں میرے حال سے انڈیا کی بھی یہی پالیسی ہے وہ پاور گیم کے زیادہ ایکنومی کے اوپر اپنا ورک کر رہے جو کہ ہم جو ان سے ہیں ہم دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں اور یہ دکھائیں کہ بھئی پاکستان بھی کوئی کنٹری ہے پاکستان کی بات کو اس طریقے سے اہم لیا جاتا ہے ویلیو دی جاتی ہے یا نہیں یہ ایک لیدہ میٹر ہے اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے لاسٹ میں کیونکہ بہت کم لاہور میں خاص طور پر ہمیں اس طریقے سے ہندو کمیونٹی سے ہمارے بھائی ملتے ہیں اور خاص طور پر ایجوکیٹیٹ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مینورٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں پورے پاکستان میں خاص طور پر سندھ کے ایریاز میں تو ہندو مینورٹیز یا اوورال جو بھی مینورٹیز پاکستان میں موجود ہیں کیا آپ ان کے بارے میں میں کہوں کہ آپ دو تین لائن کی کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہیں کیا سٹیٹمنٹ دیں گے کیا کنڈیشن ہے ان کے اوپر اس طریقے سے ورک کیا جا رہا ہے جیسے کہ ان کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے آپ کا بھی اتنا پاکستان ہے جیتنا میرا پاکستان ہے تو کیا اس طریقے سے سپورٹس میں ہمیں مینورٹیز ہندو کمیونٹیز سے یا کسی بھی کمیونٹیز سے رہ رہی ہے یا میرکا میں رہ رہی ہے لیکن مینورٹی کے ہمیشہ رولز کی ویالیشنز ہوئی ہے اس کو اس کے حقوق پراپر نہیں دی جاتے بات مطلب جو گروہ کرنا چاہتا وہ کر سکتا ہے اوکے لیکن پھر بھی آپ یہ کہیں گے میں اسے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا یہ ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی بات آپ خود بھی پڑھ لیں نا سر میں تو پڑھ رہا ہوں دیکھیں میں اگر بات کروں گا میری ویڈیو وہ تو پھر یہ ہو جائے گا کہ میں اپنی ہی بات آپ کے موں سے نکلوا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ایکسپریئنس ہے آپ وہ شیئر کریں میں اگر آپ میں ایسے بات کروں تو ہر روز یہ بالکل ڈیٹا کے مطابق ہے ابھی کل جو ہنگلاج ماتا مندیر ہے اس کے حوالے سے خبر آ رہی تھی پھر شردہ پیت کشمیر میں مندیر ہے اسے ڈیمالش کرنے کی حبر آ رہی تھی کراچی میں ایک جونس ہے وہ ایسے اسی طریقے سے خبریں تو پھر ایسے آتی رہتی ہیں اگر میں ایسا بولوں گے بھائی منورٹیز اس طریقے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رائٹ انہیں ملنے چاہیے جو فریڈم ملنے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی آپ اسے سیکنڈ کرتے ہیں آپ میرپور خاص اور کند کوٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 90% ہندو کمیونٹیز رہتی ہے نہ تو وہاں پہ ساف پانی ہے ٹھیک ہے نہ ایجوکیشن بہت دور رہ جاتا ہے وہاں میں نہ تو ہسپیٹلز نہ ساف پانی ہے نہ ان کو کوئی ایسی خوراک دی جاتے اور بہت سے بچے وہاں سے بھوک سے مر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پراپر ان کو ہسپیٹل میں ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو دس ایسی مینڈ ڈیزن وہ شوڈ فوکس آن ڈیٹ اب سندھ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ لیکن وہ ایسی چھ فوکس تو نہیں کر رہے لیکن بلاول بوٹو صاحب میں جاتے ہیں فوٹو ضرور کھچواتے ہیں اور بچوں کے ساتھ منورٹیز کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں بڑی آپو جو کوئی بھی بلاول کی ویڈیو دکھا دے جہاں پہ وہ گیا اثر میں نہیں گیا نہیں جاتا وہ یہ منورٹیز کے حوالے سے کیسے چینج آ سکتا ہے آپ جیسے لوگ لائیں سب سے پہلے تو ایڈوکیشن ان کو پروپر فیسیلیٹیز دی جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فوسٹ کنورجن جو ہو رہا ہے آج کل اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا یہ تو بہت زیادہ آپ سندھ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ انٹرویوز کرے تو آپ کو ریال حقیقت کا پتہ جائیں میں سندھ میں گیا ہوں ہمارا آپ چینل ویزٹ کریں گے میں سندھ میں بھی گیا ہوں اور ہم منورٹیز کے حوالے سے ورک بھی کرتے ہیں اس لئے آپ سے میں نے یہ کویسن کیا میں نے گھوٹکی کا ایریا ویزٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ایریا ویزٹ کیے لیکن یہ ہے کہ ایک میں جو چیز دیکھی ہے وہ میں دیکھ کے حیران رہا ہوں کہ شاید انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کا پرائم نیسٹر کون ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان گورمنٹ چلا کون رہا ہے یعنی وہ ان چیزوں سے بہت ہٹکے ہیں اور جیسے ہم دنیا سے بلکل پیچھے ہیں ویسے وہ ہمارے سے اتنا ہی پیچھے ہیں ایکزیکٹلی سر بکوز کہ اس چین میں زیادہ تر ہے وہ وڈیرہ نظام تو انہوں نے اس حد تک ان کو اپنے نیچے دبا لیا ہے کہ اگر کسی نے ساٹھ ہزار روپے کرزہ لیا تو اس کے اوپر سود اتنا لگا کہ کوئی دس لاکھ بنایا کہ ان کو مطلب کہ ان کو اپنے نیچے رکھ لیا انہوں نے کہ وہ زندگی بار ان کی غلامی ہی کریں گے یہ وہ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے تو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں انجیوز ارگنیزیشنز یا کوئی اپنے طور پر انڈیویجلی جو سسٹم بنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اویرنیس کیونکہ دیکھیں ایڈ دی اینڈ کوئی بھی ایشو ہو بات وہی پہ آکے ہتم ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایڈیوکیشن کتنی پروائیڈ کی ہے کسی بھی مسئلے کا حل ایڈیوکیشن ہے چاہے وہ منارٹیز کا ایشو ہو چاہے پاکستان کا ایشو ہو جب تک اویرنیس نہیں دیں گے خاص طور پر اگر منارٹیز کی بات کریں جب تک انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارا رائٹ کیا ہے وہ رائٹ لیں گے کیسے وہ تو بہت دور کی بات ہے آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے اوورال پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے کچھ بھی اوورال بھائی سسٹم پورا ہی چینج کرنا پڑے گا اور چاہے بھی آپ کی تھوڑی تھنڈی ہو چکی ہوگی آپ اسے گرم کروالے بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے جی جناب میں ایک ویلوگر ہوں چھوٹا سا پورا نام میرا نام ہے کیا نام ہے پورا نام مستر پننو ویلوگ کے نام سے چینل ہے اچھا آپ نے بات کی تھی منارٹی کی پاکستان میں تو پاکستان میں جو منارٹی کا جو حق ہے وہ پاکستان نے بلکل ختم کر دی آئینی طور پر ہم دیکھیں تو بلانگ کہاں سے کرتا میں باول پور سے کرتا ہوں آشا آپ دیکھیں نا جیسے ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اگر اس کو دیکھیں نا جمہوریت کو تو جمہوریت کا مطلب ہے نا ڈیموکریٹی ڈیموکریٹی مطلب کہ عوام کی حکومت عوام میں سے ہوگی اور عوام کیلئے ہوگی ایسے ہی نا تو ہم نے آئین میں لکھ دیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ نہ تو وزیراعظم بن سکتا ہے نہ صدر بن سکتا ہے وہیں پہ پھر ختم ہو گیا اب جب وہ بن ہی نہیں سکتا تو اس کی جج بننے کی جو ایڈوکیشن کی اس کام کی جب اس کو لگے گا یعنی کہ میں وزیراعظم بن سکتا ہوں تو وہ کوشش کیوں کرے گا ٹھیک ہے تو الیکشن تو مکمل طور پر منورٹی کا ختم ہو گیا نا بیچھے بچی سیلیکشن سیلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پیسے لگاؤ اور کرپشن کروا گیا منورٹی کو جو سیٹ ملتی ہے اس حوالے سے وہ سیٹ بھی ظاہری بات ہے جو پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ اپنے مرضی کا جو ان کا ہوگا وہ اس ہے ان میں سے بیچھے کیسے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منورٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہوگا پاکستان کھڑا ہوگا تو یعنی پاکستان میں جو چیزیں اور یہاں اس کے لیے پاکستان کھڑا ہمارے جو ملک ملک جو نا ہر طرح سے پیچھے اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے نا وہ ہے کہ ہم سٹیٹ اور لیجن کو مکس کر لیتے ہیں سب سے مین پوائنٹ ہر چیز کی پیچھے نا مین مدہ یہی ہے بڑی گہری اور بڑی بیسک بات کی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے مذہب کو اپنے اندر گول لی ہے مکس کر لی ہے میں یہ نہیں کہتا ہے مذہب ہر ایک کا حق ہے میں مسلمان ہوں میرا حق ہے میں مذہب کو اچھے طریقے سے فالو کروں یہ ہنگر کا اتنا ہی حق ہے یہ اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے پرفارم بھی کریں پریکٹیسز کریں اور پوری ازادی کے ساتھ لیکن ہم نے ایک ایسا کنسیپٹ بنا دیا کہ میں سب سے بہتر ہوں باقی سب جون سے وہ شاید یہی اسی وجہ سے یہ ہمیں ایک تکبر آجاتا غرور آجاتا ہے اب دیکھیں نا انڈیا لگا لیں یا اور بھی لگا لیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یورپ میں مسلمان وزیراعظم بن جائے ہم یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کوئی بھی چاہ کرچین سکھے یا ہندو ہے وہ وزیراعظم کیوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا ہم یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا اس کی بے بنیاد ریزان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر مسلم کنڈری وہاں پہ وہاں پہ مسلمان جونز ہے وہ پرائیم نیسٹر ہو جائے اور یہ انڈیا میں چار دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہیں میرے خیال سے چار سے پانچ دفعہ جو مسلمز ہیں ابھی بھی لگا لیں جس فیلڈ میں بھی وہ ترقی کر رہے ہیں اس ہر فیلڈ میں مسلمان ابھی بھی ہیں ابھی بھی اس کوئی فیلڈ میں نہیں ہے اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں اس ٹیم جو حالات ہیں منورٹی کو تو چھوڑے ہیں جو یہاں پہ میجورٹی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زندہ نکل جائے زندہ